بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دکھنے والے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ آنے والے نوٹفیکشنز اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور میری ہر ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل مدبول یہ گا آئیے آپ کو اب لے چلتے ہیں آپ کی ویڈیو کی طرف پی ایچ پی کے لیکچر نمبر سیونٹین اور اپ ڈیٹ کے پارٹ نمبر ٹو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں لازٹ کے لیکچر میں ہم نے ایک فوم تیار کیا تھا اور اس فوم میں ہم جس سٹوڈنٹ کے ڈیٹا کے اوپر کلک کرتے ہیں یعنی جس سٹوڈنٹ کے ہم رو کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے ایڈیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمیں اس سٹوڈنٹ کا ڈیٹا نظر آ جاتا ہے لیکن اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں یہاں پر اگر میں جمیل کا جو ڈیٹا ہے جمیل کے ڈیٹا پر اس کا جو سٹی ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ ہمزہ ویلی ہے تو جب میں اس کے ایڈیٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے اس کا ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ سی ایس اور نیم ٹیچر کا محسن سابری نظر آتا ہے لیکن میں جب آپ کو بیک جا کر دکھاتا ہوں تو اس کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بی بی اے ہے تو بی بی اے مجھے وہاں پر شو نہیں ہو رہا ہے جب میں ایڈیٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس مسئلے کو سولف کرنے کے لیے ہمیں ابھی دیکھنا پڑے گا باقی ڈیٹا تو ٹھیک آ رہا ہے لیکن ڈیپارٹمنٹ اور ٹیچر کا نیم ٹھیک طرح سے فیچ ہو کر نہیں آ رہا ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں نے ایڈمن پیج پر ڈیٹا فیچ کروایا تھا تو وہاں پہ میں نے سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں سے جو ڈیپارٹمنٹ کی آئی ڈی تھی وہ ڈیپارٹمنٹ کے ٹیبل میں جو ڈیپارٹمنٹ کی آئی ڈی تھی اس سے کمپیر کروائی تھی تاکہ میں ڈیپارٹمنٹ کا صحیح نیم اور ٹیچر کا بھی اسی طرح سے میں نے کمپیرزن کروایا تھا کہ سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں جو ٹیچر کی آئی ڈی ہے اس کو ٹیچر کے ٹیبل میں جو ٹیچر کی آئی ڈی ہے اس سے کمپیر کروا کر میں نے فیچ کروائی تھی تو ابھی کرنا یہ ہے کہ اس کیوری کو یہاں سے کوپی کر لینی ہے اور جو میں نے لاشٹ ٹائم اپنے جو سٹوڈنٹس کے ٹیبل میں کیوری لکھی تھی اس کیوری کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو ایک بار بھروں کہ سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں سے آئی ڈی نیم ای میل اور ایڈریس لے لو اور department.name department کے ٹیبل میں سے جو department کا نیم ہے اس کو لے لو as department یہ غور سے دیکھ لیجیے department کے سپیلنگ اور teacher.name teacher کے ٹیبل میں سے teacher کا نیم لے لو as teacher اور اس teacher کے بھی سپیلنگ دیکھ لیں ہم نے اس کو use کرنا ہے تو from students یعنی کہ students کے ٹیبل میں سے یہ سب لے لو لیکن جو students میں جو department کی ای ڈی ہے وہ department کے ٹیبل میں جو ای ڈی ہے اس سے comparison کروایا تھا اگر آپ غور کریں میں اس آئی ڈی کو اگر highlight کروں تو اس کیوری میں پانچ جگہ آئی ڈی استعمال ہو رہی ہے تو کمپائلر یقیناً کنفیوز ہوگا کہ میں teacher کے ٹیبل کی آئی ڈی کی بات کر رہا ہوں یا department کی ٹیبل کی آئی ڈی کی بات کر رہا ہوں یا student کے تو یہاں پہ students.id یعنی کہ students کے ٹیبل میں سے جو آئی ڈی استعمال ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح لکھ دیتے ہیں ہم اس کو save کرتے ہیں اور اپنے پیج کو جا کر ایک بڑی ریفریش کرتے ہیں تو ہمارا پیج ریفریش ہو گیا اور کسی بھی error کے بغیر ریفریش ہو گیا اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ department کے ٹیبل میں سے جب department شو ہوگا تو وہ department ہمارے پاس وہ department نہیں آ رہا ہے جو department جمیل کا اصل میں تھا تو یہاں پر ایک line میں نے لکھنی ہے کہ the previous department was اتنی چیز لکھنے کے بعد اب میں ایک h4 کا ٹیگ لے لیتا ہوں اور h4 کے ٹیگ کو close بھی کر لیتے ہیں اور h4 کے اندر میں style یوز کرتا ہوں اور style میں میں color یوز کرتا ہوں اور color میں اس کا red رکھ دیتا ہوں یعنی کہ red color danger کو show کرتا ہے تو یہاں پہ میں danger دکھانا چاہتا ہوں کہ اب danger کیا ہے تو یہاں پہ میں ایک php کا ٹیگ open کرتا ہوں اور اس php کا ٹیگ کو close کر لیتے ہیں اور اس کے اندر میں echo کروا دیتا ہوں echo کروانا ہے مجھے dollar row میں سے یعنی کہ جو ہمارے پاس students کا data آ رہا ہے dollar row اس row میں سے اب مجھے جو department ہے department کو میں نے d e p a r t depart کے نام سے رکھا ہوا تھا اگر میں اس department کو highlight کروں تو آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں اوپر والا بھی ایک department highlight ہو رہا ہے تو اس کو as a department یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ depart جو ہے وہ echo ہو جائے یہاں پہ اور h4 کے اندر یہ echo ہو رہا ہے the previous department was depart اور h4 کا ٹیگ آگے جا کے close ہو رہا ہے اس کو save کرتے ہیں اور ایک باری page کو refresh کرتے ہیں تو great یہاں پر مجھے ایک خاصی پتہ لگ رہی ہے کہ جو previous department تھا وہ b b a تھا اب میں اگر کسی بھی student کا data fetch کر کے لاتا ہوں فرض کریں یہ commerce کا جو data تھا یہ ہے smith اور uk میں یہ رہتا ہے تو میں اس کو edit پہ click کرتا ہوں تو great جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ smith کا جو previous department تھا وہ میرے پاس show ہو رہا ہے یعنی کہ department اس طرح سے ہی fetch کروا کر لائے جا سکتا ہے دوسری طرح سے اس لئے fetch نہیں کروا کر لائے جا سکتا ہے کیونکہ مجھے یہ drop down میں database سے departments لا کے دکھانے ہیں تو یہ بہترین طریقہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا کہ کیسے data fetch کر کے لانا ہے اگر drop down میں دکھانا ہو کسی کا تو اسی کو میں copy کرتا ہوں اور نیچے جو ہمارے پاس teacher کا section ہے یہاں پر paste کرتے ہیں اور previous department کی جگہ یہاں پر teacher لکھ دیتے ہیں اور color red لکھ دیتے ہیں اور dollar رو میں سے اب میں teacher fetch کروا لیتا ہوں اور یاد رہے اس teacher کے spelling اس teacher کے ساتھ لازمی comparable ہونے چاہیے یعنی کہ ٹھیک ہونے چاہیے اب میں اس کو save کرتا ہوں اور page کو ایک بڑی refresh کرتا ہوں تو great اس کا جو previous teacher تھا وہ محسن سابری ہی تھا اب کوئی ایسا student لیتے ہیں جس کا previous teacher محسن سابری نہ ہو تو یہ تاریخ اسمان کے نام سے مجھے کوئی student نظر آ رہے ہیں جن کا teacher تھا تاریخ اسمان تو میں click کرتا ہوں edit پہ تو great یہاں پہ تاریخ اسمان اس کا previous teacher ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اپنے form میں ایک جو mistake آ رہی تھی یا data fetch ہونے میں جو problem آ رہی تھی اس کو resolve کر لیا ہے کہ جو previous teacher کون سا تھا وہ میں نے fetch کر کے یہاں پر show کر دیا ہے اب جو main کام ہمارا باقی رہ جاتا ہے وہ تھوڑا اب update کا کام رہ جاتا ہے تو اگر ہم اپنے form کو دیکھیں تو ہمارا form یہاں سے شروع ہو رہا ہے method post ہے action fillah الخالی ہے تو action کو fillah الخالی رہنے دیتے ہیں اور form کے نیچے ہی ہم ایک php کا tag open کرتے ہیں اور اس php کے tag کو close کر دیتے ہیں اس php میں اب ہمیں لکھنی ہے condition if is set کیا set ہے dollar underscore post اگر post set ہے تو کیا ہو یعنی کہ method post ہے نا تو post اگر set ہے تو کیا ہو تو میں یہاں پہ اس کو کہتا ہوں کہ print r کر دو تو print r کر دو dollar underscore post کہ post کو مجھے ایک باری print کر کے دکھا دو اور نیچے ایک echo کروا لیتے ہیں اور echo کرواتے ہیں pre کا tag اور نیچے ایک exit بھی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہمارا data نہ چلے ہم اسے save کرتے ہیں اور page کو ایک باری refresh کرتے ہیں تو array ابھی ہمارے پاس بالکل خالی نظر آ رہی ہے یعنی کہ post کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو فرض کریں میں اس mark کو change کر کے یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ jasmine اور jasmine at hotmail.com اور jasmine کا address میں یہاں پر دیکھ دیتا ہوں انڈیا کہ یہ انڈیا سے ہے اور department میں اس کا change کر کے IT رگ دیتا ہوں اور teacher کا name میں اس کا change کر کے عدنان سابری رگ دیتا ہوں اور اب update data پر click کرتے ہیں update data پر click کرنے سے ہوگا کیا کہ array کا post والا function چلے گا اور نیچے array میں کچھ data آئے گا تو update data پر click کرتے ہیں تو great ہمارے پاس name جو ہے وہ jasmine شور ہے اور email address jasmine at hotmail.com اور address میں انڈیا آ رہا ہے department اس کا 2 آ رہا ہے اور teacher is equal to 2 آ رہا ہے یعنی کہ جو جو ہماری requirement تھی وہ پوری ہو رہی ہے کیا کہ requirement تھی ہماری کہ ہمارے پاس name email address department اور teacher name آئے یہی پانچ چیزیں ہم نے update کرنی ہے نا تو ابھی ہم واپس جاتے ہیں اور ہمیں پتا ہے ہمارا post ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے لیکن اس post میں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے ایک خاص entry تو میں یہاں پر name دیتا ہوں یہ name وہی والا name ہے جو ہم نے اوپر یہاں پر use کیا ہے name is equal to یہ والا name تو ابھی ہمیں ایک variable لینا ہے name کے نام سے اور اس کو equal کر دیتے ہیں ڈولر انڈر سکوچ پوسٹ کے اندر سے جو name آ رہا ہے اس name کو یہ get کر لے تو اس name کو get کروا لیتے ہیں اور ایک اور variable لیتے ہیں email کے نام سے اور is equal to ڈولر انڈر سکوچ پوسٹ اور اس پوسٹ کے اندر اب میں دے دیتا ہوں email email اسی طرح سے اب مجھے اسی طرح سے اب مجھے باقی بھی جو entries ہیں وہ منہ لینی ہے تو add student کی دفعہ بھی میں نے یہ ڈولر انڈر سکوچ پوسٹ سے entries leave بھی تھی تو میں یہ ساری entry یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور update student پہ جا کر بالکل وہی entries ہیں کوئی changing نہیں ہے تو میں نے جو typing کرنی تھی وہ میں typing کا تھوڑا سا time بچایا ہے تو جو ڈولر انڈرز کو پوسٹ میں سے address آئے گا اور جو department آئے گا وہ سارا کچھ میں نے paste کر دیا ہے اب یہاں پر پھر وہی تین variables کی ضروریت ہے ڈولر connection کی کیونکہ ڈولر connection میں نے اوپر استعمال کیا ہوا ہے اور وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو ڈولر کیوری اور ڈولر result کی ہمارے پاس ضرورت ہے تو ڈولر کیوری اور ڈولر result یہاں سے copy کر دیتے ہیں اور نیچے جا کر اب ہم paste کر دیتے ہیں لیکن کیوری ہمارے پاس یہ والی نہیں چلے گی اس کیوری کو فیلال ہم ہٹا دیتے ہیں اور کیوری کا section ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں تو کیوری کا section ابھی ہم نے خالی چھوڑ دیا ہے اور جو result ہے اس میں اب ہمیں changing یہ کرنی ہے کیونکہ result update کرتے ہیں اور update ہمارے پاس یو سے بنتا ہے تو میں یہاں پر یو ریکھ دیتا ہوں یعنی کہ جو result یو ہے وہ ہمارے پاس save ہو جائے اور اب ہم جاتے ہیں سیدھا اپنے local host پہ اور local host پہ جب میں یوٹیوب کے اپنی ویب سائٹ میں database میں جاتا ہوں اور اس میں جب میں students کے table میں جاتا ہوں تو یہاں سے مجھے اب کیوری چاہیے تو کیوری چاہیے تو مجھے یہاں پر اگر فرض کریں میں کسی ایک کے data کو لیتا ہوں جیسے کہ میں نے پوجا کا data لیا ہے اور میں edit پہ کلک کرتا ہوں کہ پوجا کا data مجھے edit کرنا ہے تو پوجا کی id کیونکہ وہ ہی رہے گی id auto increment ہے اور ایک بار id repeat نہیں ہوتی جو id مل جائے تو پوجا کا نام میں پوجا پانڈے رکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد پوجا کا email address ہم change کر کے یہاں پہ ہم پانڈے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو city ہے وہ ڈہلی سے چھوڑ کر ہم اس کو نیا جو دے دیتے ہیں امرت سر اور اس کے بعد اس کی department id ہم change کر دیتے ہیں department id اس کی 4 رکھ دیتے ہیں اور جو اس کی teacher id ہے وہ 3 رکھ دیتے ہیں اور جب میں go پہ کلک کرتا ہوں تو great ہمارے پاس یہاں پر ایک خاص چیز تو یہ ہے update کی query اگر میں اس update کی query کو یہاں سے copy کر دوں اور اس update کی query کو میں اپنے جو اس query والا section ہے یہاں پر paste کر دوں لیکن یہاں پر ایک خاص چیز میں problem ہے یہاں پر پوجا پانڈے لکھا ہوا آرہا ہے اس کو ہٹا کر مجھے یہاں پر dollar name رکھونا ہے کہ dollar name اور dollar name کا variable اور اس پوجا کے email address کو ہٹا کر dollar email رکھونا ہے اور اس امرت امرت سر کو ہٹا کر یہاں پر مجھے dollar address رکھونا ہے اور department id کو یہاں سے ہٹا کر dollar department اور جو teacher id ہے teacher id is equal to 3 ہے یہاں سے 3 ہٹا کر dollar teacher رکھونا ہے اور where students id is equal to 18 کی جگہ یہاں پر مجھے اس کو ہٹا کر dollar id رکھونا ہے کہ جو ہمارے پاس id fetch ہو کر آئی تھی یہ والی dollar id وہ ہمارے پاس نیچے print ہو جائے تو امید ہے ابھی تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا update students set name وہ والا name set کر دو جو ہمارے name name post کے method سے آ رہا ہے اور email جو ہمارے پاس post کے method سے آ رہا ہے اور address جو post کے method سے آ رہا ہے اور teacher id جو ہمارے پاس post کے method سے آ رہا ہے اب ہم اس کو save کرتے ہیں اور save کرنے سے پہلے اب یہاں پر ایک اور خاص چیز تھی کہ result اگر result ہمارے پاس ٹھیک آتا ہے تو اس پر بھی کچھ function perform ہوتا ہے تو اس کو copy کرتے ہیں تو اور result کے فورن بعد اس کو paste کر دیتے ہیں if result you یعنی update کا result اور ٹھیک طرح سے چلتا ہے تو successfully updated یہاں پر لگ دیتے ہیں data successfully updated اور sorry data not successfully updated اگر data ٹھیک طرح سے update نہیں ہوگا تو یہ والا جو script کا code ہے یہ چلے گا اور اگر data ٹھیک طرح سے upload ہو گیا تو یہ والا code چلے گا اور یہ ہمیں دوبارہ admin کے page پر لے جائے گا تو ہم اسے save کرتے ہیں تو چلیں اب ہم کوئی data update کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا data واقعی update ہو رہا ہے تو یہاں پر پر ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا نام جمیل اور یہ ہنزہ ویلی میں رہتا ہے بی بی اے اور محسن سابری اس کا teacher name ہے تو اس کو edit کرتے ہیں اور جمیل کے آگے میں لکھ دیتا ہوں جمیل جم شید اور اس کے بعد اس کا جمیل at gmail dot com اس کو یہاں سے تھوڑا چینج کر لیتے ہیں تو 007 کر دیتے ہیں اور یہ ہنزہ ویلی میں نہیں رہتا یہ کشمیر میں رہتا ہے اور اس کے بعد جو پریویس اس کا department تھا وہ بی بی ہے تو میں اس کو IT کا department دے دیتا ہوں اور پریویس teacher اس کا محسن سابری تھا جو میں چینج کر کے ادنان سابری کر دیتا ہوں اور اب update data پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جمیل کا نام جمیل جمشید ہوتا ہے اور اس کا IT department اور teacher کا نیم ادنان سابری ہوتا ہے کے نہیں تو update data پہ کلک کرتے ہیں data successfully updated ok تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جمیل کا data جمیل جمشید کرت operation کا جو کام تھا وہ پورا کر لیا ہے اور next lecture میں ہر student کے ساتھ اس کی ایمیج بھی لگانا چاہتا ہوں کہ وہ student اپنی identity جو اس کی face identity ہے وہ بھی دیکھ سکے اور face کو بھی اس میں شامل کریں گے تو اس کے لئے stay tune اگلے lecture میں ہم image